یہ وٹس ایپ پر ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے کہ میں ایک خاص جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں میری پسند ہے لیکن میرا اس لڑکی سے یا اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور میری خواہش ہے کہ وہاں میرا رشتہ ہو جائے برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا کام ہو جائے کیونکہ میرے والدین کئی اور میری شادی کرانے کا سوچ رہے ہیں تو میرے بھائی وظیفے سے پہلے آپ کو میں ایک مشورہ دوں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنا یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے بیوی کوئی بازار سے لائی ہوئی چیز تو ہے نہیں کہ پسند نہ ہی تو واپس کر دیں گے اور پھر یہ جو نوجوانی کا زمانہ ہے یہ نادانی اور ناسمجی کا زمانہ ہوتا ہے اس عمر میں پسند کی شادی کرنے کے جو ارادے اور جذبات ہوتے ہیں یہ سب وقتی اور عرضی جذبات ہوتے ہیں ان میں پختگی اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں جب ایک چیز آدمی کے دسترس میں نہ ہو تو پھر آدمی اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز مل جائے دسترس میں آ جائے تو پھر اس چیز کی ویلیو اور وقت میں کمی آنے لگتی ہے اور یہی معاملہ پسند کی شادی میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جوانی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کسی کو پسند کرنے لگتا ہے اور پھر جب اپنی پسند کی لڑکی سے شادی ہو جائے تو پھر بعض اوقات اس پسندیدگی میں کمی بھی آنے لگتی ہے اور عموماً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے اور اس کے برعکس والدین اپنے تجربے اور خیرخواہی کی بنیاد پر اولاد کا جہاں رشتہ کرواتے ہیں اس میں پائداری بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے برکت بھی ڈال دی جاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کے چوناؤ کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے یہ معاملہ والدین پر چھوڑ دیں اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی اور اگر پھر بھی آپ پسند کی جگہ پہ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو اپنی پسند بتائیں ان کو اعتماد میں لے کر پھر رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں اور وظیفہ آپ نے پوچھا ہے تو اس سلسلے میں ایک بہترین ازن والا وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو نفل سلاتِ آجت کے پڑھ لیں آجت کی نیت سے دو نفل ادا کر لیں سلام پھیر کر بغیر کسی سے بات کیے یا وکیلو یا ودودو یا وکیلو یا ودودو اسے آپ تین سو تیرہ بار پڑھ کر اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے اللہ جہاں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اگر ادھر میرے لئے بہتری ہے تو وہاں میرا یہ کام تو فرما دیں اکیس دن یہ وظیفہ کریں ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی بات کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ادھر بھی دل موم ہوں گے آپ کے اپنے والدین کے دل بھی نرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خیر ڈال دے گا موسیقی